اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب بہت مزے میں ہوں گے بہت اچھے سے ہوں گے آج ہم آپ کو بیسن کی روٹی یا پراتھا بنانا سکھائیں گے چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے دیکھیں یہ سارے انگریڈینٹس ہیں اس میں میں نے آٹھا ہول ویٹ فلار لیا ہے وہ میں نے تھری کپس لیا ہے بیسن جو ہے وہ دو کپ ہے اس میں حلدی بھی جائے گی زیرہ اجوائن صوف اور اس کے اندر جو ہے وہ کٹیوی لال مرچ نمک گھی یہ سب چیزیں لیں گے پہلے ہم کرش کر لیں گے سابت دھنیا اجوائن صوف کو پہلے ہم اس پیسٹل میں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے کرش کر لیں گے یہ موٹا موٹا سا اس کو کرش کرنے کے بعد اس کو بھی ہم اپنے جو آٹھا لیں گے اس میں مکس کر دیں گے یہ آٹھا ہے تھری کپس آف ہول ویٹ فلار ہے بیسن ٹو کپس ہے ریڈ چلی فلیکس میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ڈالوں گے آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ حلدی ایک ٹی سپون جائے گی اس کے اندر سالٹ ون ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے پھر کورینڈر یعنی کہ دھنیا زیرا صوف اور اجوائن کو جو میں نے کوٹا ہے تھوڑا تھوڑا وہ اس کے اندر ڈالیں گے بیکنگ سوڈا اس میں ایک ٹی سپون جائے گا گھی جائے گا اور پھر ہم اس کے اندر جو ہے گھی ہم ٹری ٹیبل سپون لے رہے ہیں آپ آئل بھی اس کر سکتے ہیں پھر ہم اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو بالکل سوفٹ ہاتھوں سے جو ہے اس کو بہت پیار سے گون دیں گے دیکھیں آٹے کو آپ جتنے پیار سے گونتے ہیں نا اس کی روٹی اتنی مزے کی بنتی ہے آپ کر کے دیکھ لیجئے گا اچھا یہ اس کو ہم نے گون لیا ہے اور ہم نے اس کو سوفٹ دو بنایا ہے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم ریسٹ کرنے دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ریسٹ کرے گا اس کے بعد ہم اس کے ایکول سائز کے بالز بنا لیں گے جن کو پیڑے کہا جاتا ہے ہم ان کے پیڑے بنائیں گے راؤنڈ راؤنڈ اور اس کے بعد اس کو بھی ہم تھوڑی دیر ریسٹ کرنے چھوڑیں گے ہمیشہ جب بھی آپ روٹی بنائیں تو پیڑے بنا کے آٹا گوننے کے بعد اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑیں پھر پیڑے بنانے کے بعد اور میں اس کو تھوڑا سا پھیلانے کے بعد بھی اس کو ریسٹ ضرور دیتی ہوں تاکہ روٹی سوفٹ ہاتھ سے اچھے سے اور بہت زیادہ پریشن نہیں لگے اس کے اندر تو روٹی آٹومیٹکلی سوفٹ بنتی ہے اب اس کے ہم پیڑے بنا رہے ہیں سب ایکول سائز کے ہیں اور تقریباً اس کے اندر بارہ پیڑے بن جائیں گے اس کو جو ہے وہ بیلیں گے ہلکی سے خوشک آٹا لگا کے یعنی کہ جرائے فلار جو ہے وہ لگا کے ہم اس کو بیلیں گے اور پھر ہم اس کو بس میڈیم سائز کی روٹی بنائیں گے نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی نہ بہت موٹی اور نہ ہی بہت پسلی ٹھیک ہے اس کو میڈیم ہم جو ہے اس کی تھکنس بھی میڈیم ہوگی اور سائز بھی میڈیم ہوگا اس کو اب ہم نے بیل لیا ہے اس کو گرم طوے پہ ہم ڈالیں گے تھوڑی دیر ہم اس کو اس کے اوپر پکنے دیں گے ایک سائیڈ سے پھر اس کو فلپ کر کے ہم اس کا سائیڈ چینج کر دیں گے جیسی ہمیں لگے گا کیونکہ سب کو اندازہ ہوگا بے شک سب بہت اچھا کھانا بناتے ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ اب جیسی مجھے لگا کہ یہ ہلکا ہلکا پکنا شروع ہو گیا تو میں نے اس کے اوپر گھی جو ہے وہ برش کی مدد سے لگا لیا آپ لوگ چمچا بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی میں نے دو آپ کو بنا کے بتائیے پوری میں اس میں بناؤں گی اچھا اب ہم لال چٹنی بنائیں گے لال چٹنی کے لیے میں نے لہسن لیا ہے ثابت لال مرش لی ہے کشمیری لال مرش لی ہے اس کے اندر وینیگر جائے گا اور اس میں تھوڑا کیچپ جائے گا اور ایک چھوٹا پیس ادرک کا نمک اور پانی کے ساتھ ہم اس کو بلینٹ کر لیں گے اس کو ہم باریک پیسیں گے آپ کی مرضی اگر آپ تھوڑا اس کو موٹا بھی رکھنا چاہے لیکن میں اس کو باریک ہی پیس دیوں اس کو اچھی طریقے سے بلینٹ کر لیں گے اور یہ کیچپ بھی سکتا ہے اس کے ٹیسٹ کو بہت انہانس کرتا ہے لیکن یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہے تو نائیں بھی ڈالیں تو اس سے اس کی لائف بھی وینیگر اور کیچپ سے اس کی لائف بڑھ جاتی ہے اب ہم نے ایک سوچ پین لیا ہے اس میں تھوڑا سا آئل میں کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو سرسوں کے تیل میں بھی اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے میرے پاس کوکنگ آئل ہے میں اس میں اس کو ڈال کے اور ہلکا سا فرائے کروں گی یہ جب فرائے ہو جاتی تو اس کی شیلف لائف بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ چٹنی بہت مزے کی سمر ہو رہی ہے اور اس کو اب ہم اپنے پرانٹھوں کے ساتھ کھائیں گے ہم لوگ یوزیلی اس کو رائتہ بھی بناتے ہیں اور کھڑے اسالے کا قیمہ بنا کے اس کے ساتھ کھاتے ہیں بہت مزے کی بنے گی آپ لوگ سب نے پرامس کرنا ہے کہ آپ لوگ ٹرائے کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالی اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو فور ووچنگ مائے ویڈیو اللہ حافظ